بسم اللہ الرحمن الرحیم مواری سے قبل مدرجزیل تکالیف بھی ہو سکتی ہیں نمبر ایک جسم دکھتا ہے نمبر دو پیٹ اور کمر میں درد ہوتا ہے نمبر تین پستان دکھتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وزن زدہ ہو جاتا ہے نمبر چار تھکان محسوس ہوتی ہے اور میٹھی چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہے نمبر پانچ طبیعت مضمل ہوتی ہے اور نمبر چھے چٹڑاپن اور جگڑا کرنا نمبر ساتھ دماغ صحیح کام نہیں کرتا ان کیفیات کی وجوات تو ابھی تک معلوم نہیں ہیں لیکن پچاس فیصد خواتین اس سے متاثر ضرور ہوتی ہیں درجزیل طریقوں سے یہ تکالیف کم کی جا سکتی ہیں اگر وزن بڑھتا ہے تو نمک کچھ کم کر دیں بسا اوقات بھوک کی وجہ سے چٹڑاپن زدہ ہو جاتا ہے اس لیے لمبے عرصے کے لیے بھوکی نہ رہیں عام کھانوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں تھکان کی صورت میں آرام خوب کریں اور نیند جی بھر کر حاصل کریں سبزیاں پھل کنوں کا رس موں پھلیاں خوب کھائیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ مواری کے کس دور میں آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان دنوں میں زدہ آرام کام منصوبہ بنائیں جب ایک فرد کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تب وہ شہوری طور پر اس پر کابو پا سکتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر ان سب طریقوں سے حالات کابو میں نہ آئیں تو کسی خاتون ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے مواری کے دوران روز مرہ کے کام جاری رکھیں ایک فطری عمل ہے اس لیے روزانہ روز مرہ کے کام جاری رکھیں چاہیے علاوہ اس کے اگر طبیعت میں زدہ خرابی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں